اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد لکمان اکرم اور میں آگیا ہوں ایک نیے ٹوپک کے ساتھ آر ایم ڈی 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 علیکش سیریز میں سیریز ہے اس میں ہمارا آج کے ٹوپک ہے سلیکشن سوٹ کا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پہلے میریو ہیں یہ چینل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائبہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ ایک ابنے سیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے میرے لئے تو ویڈیو کو یا لائک بھی کیا کریں اور شیئر تو لازمی ہی کیا کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں سلیکشن سوٹ کیا ہوتا ہے تو فرست و فال سلیکشن سوٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک کمپیریزن بیسد ہی مطلب کہ ہمارے پاس سوٹنگ الگوریتم ہے جیسے ہم نے پہلے ایک مطلب نون کمپیریزن بیسد ہے جیسے ہمارے ریٹک سوٹ، فانٹنگ سوٹ، بکٹ سوٹ پر کار رہے ہیں یہ نون کمپیریزن بیسد ہی ہمارے پاس ہے الگوریتم، سوٹنگ الگوریتم سے ٹھیک ہے اب ہم جو پڑ رہے ہی ہے یہ کمپیریزن بیسد مطلب کہ یہ کمپیر کرتے ہیں سوٹ کرتے ہیں جس سوٹ کرتے ہیں اس میں کمپیر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پوائنٹ ہے ہم نے ایک ویلیو فائنٹ کر لیتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا یہ ہماری ایک Array ایک 5 elements کی Array اس میں پانچوں ہی جو ہمارے پاس نمبر ہے وہ انسانت ہے ہم نے ان کو sort کرنا ہے بائی دیدن سلیکسن sort ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے smallest value فائد کرنا ہی ہوتی ہے array میں جیسے ہی ہمیں smallest value مل جائے گی ہم نے اس کو swap کر دینا ہے اس کو ہم نے پاس جو ہماری position ہے index number 1 جو مددہ کہ 0 سے ہی ہم represent کرتے ہیں وہ 0 position میں اس کو لے کرنا ہے ویسے تو index 1 ہی ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اگر میں دیکھوں میں پاس 1 ہے smallest value مجھے مجھے تو میں نے اس کو swap کرنا ہے 5 کے ساتھ 5 ادھر آجائے گا اور 1 ادھر چلے گا یہ دیکھیں یہ ادھر آگیا ٹھیک ہے 5 ادھر آگیا اور 1 ادھر آگیا اب یہ جو میرا 1 ہے یہ 1 یہ میرا sort ہو چکا ہے اتنا حصہ جو میرا array ہے یہ sort ہو چکا ہے صحیح ہے اب میرا 1 pass complete ہو گیا اب 2nd pass میرا چلے گا ٹھیک ہے اب میں نے smallest value مطلب کہ جو اس سے بڑی ہو بکایا سب جو میرے پاس elements ہیں ان سے وہ چھوٹی ہو صحیح ہے تو اس کے برابر بھی ہو سکتی اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہو بکایا سب سے چھوٹی ہو صحیح ہے pass 2 میں دیکھا تو 2 تھا میں پاس سب سے smallest مطلب کہ second smallest جو میں کہہ سکتا ہوں تو 2 تو پہلے ہی اپنی position میں پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے sort کر دی یہ میرا array کا اتنا حصہ pass 2 میں sort ہو چکا ہے اب میرا چلے گا pass 3 اب میں نے دیکھنا ہے کہ 2 کے بعد 3 آنا چاہیے تو یہاں پہ 3 آنا چاہیے تو یہاں پہ 3 آنا چاہیے تو 3 تو یہاں پڑا ہے میں پھر اس کو swapping کروں گا 3 کو swap کروں گا 5 ادھر چل جائے گا 3 میرا pass 3 complete ہو گیا اور میرا array کا اتنا حصہ sort ہو چکے اب pass 4 pass 4 میں 4 اپنی position میں پڑا ہوئے 1 2 3 4 اتنا حصہ sort ہو گیا ہے اور اور جو میرا کو بتا تھا یہ process کب رکے گا جب ہمارے element میں ایک ہی نمبر بچے گا تو یہاں پہ 5 اور ایک بچ گیا ہے تو میرا کو یہ سب داتا ہے کہ ہمارے میں ایک element رہ جائے گا تو یہ process stop ہو جائے گا تو یہاں پہ 5 بچ گیا تھا اتنا رہی کا جو حصہ sort ہو چکا تو یہ 5 بچ گیا تھا تو ہمارے process stop ہو جائے گا ہمارے جو passes سے وہ کتنے تھے number of passes n-1 مطلب کہ 5-1 تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جو procedure code کہتے ہیں وہ یہ ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے تو پھرلوپ اس لیل کا kier گئے تو اس کے بعد میںagner اس کے بعد میں نے اور فورلوپ دگ Th Person ویڈیو پڑی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو اس کو وہ کمیائے کرے گا کہ مطلب کہ a of i مطلب کہ جو index i پر value پڑی ہے وہ جو مطلب کہ a minimum سے چھوٹی ہے اگر وہ چھوٹی ہے تو پھر minimum j ہے ٹھیک ہے اگر یہ condition رو ہو جاتی ہے مطلب کہ j بڑا ہوتا ہے تو control ادھر آجے گا مطلب کہ if n not equal to i مطلب کہ minimum is not equal to i مطلب کہ جو ہمارا minimum جو ہوگا وہ i جو ہمارا i index پر جو بھی element پڑا ہے اس کے equal نہیں ہوگا تو پھر اگر بھی swapping ہوگی تو swap کریں گا مطلب کہ swap کر دو index of i کو index of minimum کو swap کر دو ٹھیک ہے تو یہ اس کا code تھا تو جو اس کی time complexity ہے وہ ہے order of n2 کیونکہ order of n2 کیوں ہے اس میں کتنے loop 2 use ہو میں ٹھیک ہے اور اس کی space complexity order of 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہمارے پاس advantages ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مطلب کہ efficient easy to understand ہے easy to ہم اس کو easily implement کر سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹے ہی data sets پہ imply ہوتا ہے مطلب کہ implement کر سکتے ہیں بڑے جو data sets ہیں ان پہ ہم apply نہیں کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے lecture کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی